سب سکرائب کیجئے انفورتی چینل کو بیل آئیکن کو دبائیں سب سے پہلے انفور میٹی ویڈیو دیکھنے کے لیے اسلام علیکم ویورز تو کیسے ہیں آپ خدا نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں جتی بھی تاریف کی جائے اتنی ہی کم ہے ہم اپنی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے مختلی بیوٹی ٹیپس تو استعمال کرتے رہتے ہیں تاکہ بزاہیں سب کو خوبصورت نظر آئیں لیکن جبکہ یہ بہت کم لوگ سوچتے ہیں کہ خوبصورتی صرف فیس کو پالش کرنے سے نہیں ہوتی یہ خوبصورتی تو آرزی ہے ہمیں مستقل خوبصورت نظر آنے کے لیے اپنی ڈائٹ کو بہتر بنانا چاہیے جس سے ہماری صحت بھی اچھی رہے گی اور خوبصورتی بھی جیسے کہ آج کل کرونا کی وبا پوری دنیا پر پھیلی ہوئی ہے اس وبا نے تو پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے جتنا ممکن ہو سکتا ہے خودارہ اپنے گھروں میں رہے بچہ بنسی کا زیادہ استعمال کریں کالے مرچ ادرک کھیرے پیاس اڈے گوشت کا زیادہ استعمال کریں نیم گرم پانی پیئے یہ ہارٹ اٹیک اور اپینڈیک سے بچاتا ہے اگر ضروری کام میں دو چار منٹس کے لیے گھر سے باہی نکلنا پڑ جائیں تو گھر آتے ہی اپنے کپڑے اتارے نیم گرم پانی سے نہائیں کیونکہ یہ وائرس ہاتھوں پہ بھالوں پہ کپڑوں پہ کہیں بھی آ سکتا ہے گھر آتے ہی اگر آپ نہا لیتے ہیں کپڑے دو لیتے ہیں تو یہ وائرس ختم ہو جائے گا پھیلے گا نہیں اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیوں کو پھٹکری والے پانی سے اسپریے کریں اللہ تعالی سے یہی دعا ہے کہ وائرس جلد جلد ختم ہو سب لوگوں کی زنیا پہلے کی طرح پہال ہو جائیں تو آئیے شروع کرتے ہیں جسم کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے روزانہ چار کجوروں کو کھانا اپنا معمول بنا لیں دعا کھانے کے فوراں بعد لیٹنے سے پرہیز کریں تھوڑی بہت جہل قدمی کے بعد لیٹیں روزانہ پانچ مدام کھانے سے کینسر جیسی بیماری سے بچا جا سکتا ہے اپنا مٹاپا دور کرنے کے لیے روزانہ ایک لیمو کا استعمال کریں شام پانچ بجے کے بعد بہت زیادہ کھانے سے پرہیز کریں فون کار سننے کے لیے ہمیشہ بھائیں کان کے ساتھ لگائیں جب موبائل کی بیٹری ختم ہونے والی ہو تو موبائل ہزار گناہ زیادہ شوائے خارج کرتا ہے اس لیے اس دوران کال مت سنیں روزانہ دو سے تین لیٹر پانی کا استعمال کریں صبح کے وقت پانی زیادہ پیئیں شام کے وقت پانی کم مقدار میں پیئیں کریلے کا استعمال زیادہ کریں یہ جسمیں دورانے ہون کی گردش کو درست کر کے جسمانی ازا کی کارکردگی کو فال بناتا ہے کریلے میں کینسر کے خلاف مدافت پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے جس کے نتیجے میں جسم صحت مند توانہ ہو جاتا ہے مسانے کو بہتر بنانے کے لیے پیاز کا استعمال کریں یاد رکھیں کہ پیاز کا استعمال اور صرف دوپہ ٹائم کریں رات کے وقت اس کا استعمال انتہائی نقصاندہ ثابت ہوتا ہے جگر کو بہتر بنانے کے لیے فاسٹ فور سے پرہیس کریں اگر آپ کو بخار ہو جائے تو توری کا استعمال کریں یہ رب کی خاص نعمت ہے 23-28 گلوکوز سے برپور ہوتی ہیں یہ قبض کو دور کرتی ہے اور پیشاک کو کھولتی ہے کمر کے درد کے لیے میتھی کا زیادہ استعمال کریں اپنی آنکھوں کی خوبصورتی اور نظر کو چھیک رکھنے کے لیے روزانہ سونے سے پہلے اپنے پاؤں کے نچلے حیثوں پر تیل سے مالش کریں یہ بخار کو دور کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے جی تو ویوورس یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں خیال تو آیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز چاہے وہ کھانے کی ہے یا لگانے کی بے فائدہ پیدا نہیں گی باسہامی انسان ان کے فائد کو نا چانتی ہوئے ان کا صحیح استعمال نہیں کر پاتے امید کرتی ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ان ساری چیزوں سے ضرور فائد حاصل کریں گے دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا اللہ نگے بان ملتے ہیں ملتے ہیں